ڈاکٹرز اس کا استعمال پین کلرز عدویات کے ساتھ بھی کرواتے ہیں اس کی بزخم یال سر کی شکایت ہو جاتی ہے اسلام علیکم ویورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹیٹ فارمیسی پہ آج کی اپنے اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا ہیلر کیپسول کا تو آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تک علیف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جس کا ہیلر جس کو بنا رہا ہے جی پلس فارما قیمت کی بات کی جائے تو تیرہ سو دس روپے میں آپ کو یہ سو کیپسولز مل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اندر موجود دوا کی تو اس کے اندر موجود ہے اومپرازول اومپرازول جو ہے بسیکلی پی پی آئی گروپ سے ریلیٹڈ دوا ہے یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز یہ ایسی دویات ہوتی ہیں جو ہمارے میدے کی تضابیت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اب جن کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں السرز یعنی اگر آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں کوئی زخم یا السر کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جار ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ہوتا ہے گرڈ میں گرڈ سے مراد گیسٹرو ایسو فیجل ریفلکس ڈیزیز اس میں ہوتا یہ کہ ہمارے میدے میں گزا یا تضابیت جو ہے وہ واپس ہماری گزا کی نالی میں ایسو فیجل میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پھر سینے میں جلن ہوتی ہے الٹی مطلی کی کیفیت ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا حاز محسوس تو جاتا ہے اور آپ کو بعض اوقات بلوٹنگ ایشوز بھی ہوتے ہیں پیٹ بھرابرہ فیل کرتے ہیں آپ تو اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں گرڈ میں تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جارہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایروسی فیسو فیجائٹس میں اس میں ہوتا یہ کہ جب یہ آپ کو گرڈ کا مسئلہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گزا کی نالی میں بعض اوقات سوزش ہو جاتی ہے یا السر کی شکایت ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں زولینجر ایلیسن سنڈروم اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مدے میں جو اقتضابیت ہے وہ بہت زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جارہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز اس کا استعمال پین کلرز عدویات کے ساتھ بھی کرواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لمبے عرصے تک یا شورٹ ٹم بھی پین کلر عدویات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے مدے میں زخم یا السر کی شکایت ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے تو اس السر سے بچانے کے لیے یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال ساتھ ڈاکٹرز کرواتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کبز کی شکایت ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس سے الرجیگ ہو تو آپ کی سکن کے اوپر بھی کوئی ریش یا الرجی بغیرہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو ایک کیپسول کا دن میں ایک دفعہ اس کا استعمال کیا جار ہوتا ہے صبح ناشتے سے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں گے آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی ہیلر کیپسول سے ریلیٹڈ امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ